سرن کی فارن پالیسی کا جو پرائم اگزامپل ہے نا وہ یہ ہے کہ سعودی آرمی چیف بھارتی آرمی چیف سے ملتا ہے اور پیچھے وہ ایک تصویر لگی ہوتی ہے سیونٹی ون کی اور اس کے بعد یہ ہے ان کی سفارتکاری میں ان کی مہارت اور میں آپ سے گزارش کروں کہ اس بندے نے پاکستان ایکانومی ایکانومی تو چلو ٹھیک ہو جاتی تین سار سالوں میں لیکن اگر اللہ رحم کرے کوئی زیادہ بڑا نقصان ہو گیا جو لگ رہا ہے کسی حصے سے ہم محروم ہو گئے تو وہ نقصان پورا نہیں ہوگا ایکانومی تو آپ ٹھیک کر لیں گے لیکن اللہ معافی دے کوئی جو پہلے والے کیونکہ دیکھیں اس تصویر میں ایک میسیج یہ تھا کہ بھارت اور پاکستان کے جنگ میں جو ہوا نتیجہ سعودیہ اس کو فراموش کر چکا ہے اور سعودیہ کی اب بھارت کے ساتھ برائے راست معاملات ہیں بھارت کی جانب سے یہ پیغام تھا کہ جو آپ سعودیہ میں سیکورٹی کے لیے پاکستانی سیکورٹی پروفیسرز آرمی کے لوگ بلاتے ہیں ہمارے لوگ بلائیں ہم نے تو اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے خاتم بدھن اگر فیوچر میں حصہ ہو گیا تو سعودیہ اور بھارت کی تعلق آپ میں بہرحال فرق نہیں پڑے گا یہ ہے ان کی فورن پولیسی کہ وہ نریندر مودی جو چل کے آیا تھا پاکستان اور اپنی سیکورٹی والوں کی ایڈوائز کے اگینسٹ وہ لاہور ائرپورٹ سے اس ہیلیکاپٹر میں بیٹھا جو ہیلیکاپٹر رائے ونڈ لے کے گیا یہ ہر طرح کی سیکورٹی پروٹوکول کے خلاف ہے اس کی سیکورٹی کلیرس انڈیان کے لوگوں نے نہیں کی تھی وہ ایک دشمن ملک کی سیکورٹی کلیرس ہوئے ہوئے ہسپتال میں بیٹھ رہا تھا اور مودی کے آفیشلز نے اس کو بار بار منع کیا کہ یہ رسک نہ لیں گے دشمن ملک کا ہیلیکاپٹر ہے ہم نے کلیر نہیں کیا مودی اس کے باوجود اس ہیلیکاپٹر نے بیٹھ کے وہاں گیا اس وقت اس شخص نے شور مچایا مودی کا یار مودی کا یار مودی کا یار مودی کا یار اس کے بعد ہی اس کے آنے کے لیے یعنی اس کے دعائیں کرتا رہا جس کا مطلب اگر کان سا جاتی تو ان کا رویہ بھی یہی ہوتا وہ بھی اس کا فون نہ سنتے سر فون کیوں سنیں گے اس کی جس کی باتیں مطلب اسی طریقے سے سر چائنا کو ہم نے جس جس لیول پہ پہ پہنچایا سعودی اریبیا کے آپ نے بات کی کہ وہ سعودی اریبیا جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ سر کڑا رہا ہے پہلا وزرٹ تھا ان کے آرمی چیف کا مودی جی پہلی دفعہ سعودی اریبیا گئے پھر ایم بی ایس پہلی دفعہ دیلی آئی توفہ سعودی شہزادے نے گھڑی دی ہے اس نے گھڑی بیچ دی سر چودہ کروڑ کی گھڑی بیچی تھی میں ایک ویڈیو موجود ہے وہ سوال ہے جس آدمی کا شہور یہ ہے گلی محلے کے سعودی ایمبیسنر آپ کو پتا ہے کہ ان کو سٹریٹ وائز کہتا ہے سٹریٹ وائز اگر وہ نہ کہے تو کیا کہے تمہیں توفہ میں گھڑی دیا تم نے آگے جا کے بیچ دی یہ تو وہ شہور ہے اللہ معاف کرے اور یہ کہتا یہ ہے کہ یعنی اللہ معاف کرے کہ میں بتاؤں ایک اور چیز مطلب یہ حالت ہونے کے باوجود کہ ان کے گفٹ دیوی گھڑی جو ہے وہ بیچ دی کسی کمپنی کہتے ہیں اسی کمپنی نے قرید لی جنہوں نے بنائی تھی لیکن نور المالکی صاحب کے سامنے جو قریشی صاحب جس طریقے سے بیٹھے وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی مطلب ایک دو ماہ پہلے ہی بات ہے مطلب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود ایک بڑے مطلب the most civilized country UK صاحب وہاں پہ رہتے ہیں کام کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں صاحب اس طرح کا اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل مطلب کیا ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم ایک ارب ڈالر کے لیے دو مہینے ہم نے ان کی منت ایک ہی آئی ایم ایف کی اور پھر نور المالکی صاحب کے سامنے میں کہتا ہم ان سے پیسے نہ بھی لیتے لیکن کسی گیسٹ کے سامنے اس طرح کا بیٹھنا میرا نہیں خیال کے سر کہیں کسی بہاشرے میں بھی بیٹھا جاتا ہو اور یہ مذہب کا نام لے رہے ہیں سادگی کا نام لے رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے جی کہ ہماری یہ موجودہ والی اشرافیہ جو ہے یہ ان کا جو ڈسکنیکٹ ہے اپنے لوگوں سے اچھا اب ذاتی زندگی ہیں انہوں نے پیسہ بہت ان کے پاس ہے شاہب امود کرشی تو ایسے فیوڈل ہے اور اپنے یعنی اس کے جانے والے بہت ہیں تو یہ لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ یہ بتمیزی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کا جو جواب آئے گا وہ جواب ان پر اثر انداز نہیں ہوگا عمران خان نے پوتن کے ساتھ جو پوزیشن لی اور جو بائیڈن پر اپنا غصہ نکالا وہ ذاتی طور پر افورڈ کرتا ہے اس کو کیا حضر پڑتا ہے کل کو اس کی حکومت جائے گی پاکستان سے چلا جائے گا بھگتنا تو پاکستان کو ہے اب اس وقت اگر ایک آدمی انتقامی جذبوں میں یہاں تک چلا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر میری حکومت جا رہی ہے تو ڈالو پاکستان کو بلیک لسٹ میں پھر آتے ہیں جو دیکھتے جائیں گے اگر ان کو پاکستان اس طرح مجھ سے حکومت چاہیے تو میں بلیک لسٹ میں ڈلوا کے جاؤں گا میں بلکہ میں اسے ایک قدم آگے بڑھ کے وعدہ معاف گوا بنوں گا پاکستان کے خلاف ان کو لگ باتا جائے گا یہ اس طرح کا شعور ہے یہ پاگلوں کا شعور ہے